موسیقی نئی حکومتیں بدلیں اکڈار بدلا لیکن پنجاب پولیس کا کردار نہ بدلا ایک ماں گزر جانے کے بعد بھی پولیس چوروں کو نہ پکڑ سکی اے ایس آئی چوروں سے رشتر لے کے ملزمان کو نہیں پکڑ رہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ مین روڈ بلوکر کے احتجاج کریں گے پروگرام امامی بات میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک وسید سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امامی بات کے ساتھ میں ہوں ملک وسید آج ہم پہنچے ہیں گوجرہ کا نواہی گاؤں کوریا یہاں پر ایک مینہ پہلے جو جانور تھے چوری ہوئے لیکن پولیس کی جانت سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی جس کے جانور چوری ہوئے سے بدردی سے یہاں پر باندھ کر چار گھنٹے مسلسل یہاں پر اڈگیٹی کی واردہ چلتی رہی قیمتی آٹھ جانور لے گئے جو کہ لاکھ روپے کی مالیت سے ہیں لیکن پولیس کے کان تک جون نہیں دے گی ملزمان کے خلاف ایف آئی آر تو درج کر دی گیا لیکن ابھی تک یہاں پر کاروائی کوئی نہیں کی جا رہی میرے ساتھ وہ اسگر علی موجود ہے جس کے جانور یہاں پر چوری ہوئے تھے ان سے جانتے آسکر علی آپ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں جو جانور چوری ہوئے پولیس اس کے خلاف کاروائی کر رہی ہے کہ نہیں دیکھیں جی غریب آدمی ہے رونے کے سوا کچھ بھی نہیں جی آپ ہنسلہ کریں انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا انصاف ملے گا آپ کو یہاں پر علاقہ مکین اور بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی آپ بتائیں کہ مجھے آپ کیا کہتے ہیں اسگر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے پولیس کو کیوں نہیں کاروائی کر رہی آپ نے تو ملزمان ہے وہ نامزد بھی کر دی ہے پکڑ کیوں نہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی جیسے پہلے بھی رواج ہے پولیس کو بھی آپ جانتے ہیں ہم چاہتے ہیں جب ایک بندے کا نام نامزد کر دیا ہم نے وہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے تھا ان کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا ان کی تفتیش کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں رہتا ہے ادھر ہے اس سے یہ سے بڑی مجبوری اور کیا سکتی ہے یہ سب سے ضروری ہے میں نے ان سے گزارش صاحب سے بھی کی گفور صاحب سے اور عمران صاحب سے بھی کہ اس کو فرسٹ پرائیٹی بھی رکھی اور اس پر فوری طور پر ایکشن لے اب جب اتنی بڑی واردات ہوئی ہے لوگوں کو باندھا گیا ان لوگوں کو اندر رکھا گیا ہے ان کو تشدد بھی کیا گیا ہے ان کے آنکھوں کے سانے چار پانچ گھنٹے ہوتا رہا ہے راستے میں چیک پوست اتنی ہے کسی نے چیک ہی نہیں کیا کسی نے کے راستے میں جو کیمرے آتے ہیں ان کو بھی چیک نہیں کیا جی ٹی روڈ پہ ہیں موٹر وے پہ ہیں وہاں کیمرے لگے ہوئے فوری طور پر ایکشن تو ہونا چاہیے تھا اور ملزم پکڑے جانے سے گھڑی کا نمبر آ جاتا اور بھی پتہ چل جاتا ہے اس سے ایک بڑی اچھی ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ملزمان ہم تو نامزد کرنے کے باوجود بھی نہیں پولیس پکڑے یہ بڑی اہم لیمہ میں سے کرایا کہ ہم اس کو ان کو ان کی بدد کر رہے ہیں بلکہ اور خود وہ تفتیش اپنی مکمل کرتے ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ مشکوک ہے یہ ہمارے ڈیرے پہ ایک دن پہلے آیا ساری تفصیلوں ان کو بتا دی اس کا نمبر دیا اس کو ڈیٹا بھی نکال دیا انہوں نے دکھایا ہمیں لیکن اس کو پکڑے گوجرے کی رہشی ہے بندہ مبینہ طور پر پولیس ہے جو وہ ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ صاف سارے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں ایسے تو پتہ نہیں سمجھ نہیں ہوتی اتنا بڑا لاؤس ہوا ہے تو انہوں نے کچھ کیا ہی بھی نہیں دیکھیں جی علاقہ موززین جو یہاں پر موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عزقر علی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے یہاں پر پولیس کو پتہ ہے ملزمان کون ہے نامزاد ہے فیار ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لاسکے اور بھی میرے ساتھ علاقہ کے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی آپ بتائیں گے اس کے علی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پولیس کاروائی نہیں کر رہی کیا کہیں گے اس کے بارے میں اس کے بارے میں بات نے اداریت ہے ڈنگر لے ایسی دس او چھوڑا اٹھ لے گئے بندے مانگ دے دکھو بندے نے زیادتی کی تھی بندہ چار پانچ سال چار دفعے تھاندار صاحب کو گئے ہیں ایسرچوں کو گئے ہیں عمران صاحب کو گئے ہیں وہ نے کوئی نہیں سنے اسی آج جانے کال آنے ہون سوتے ہیں ہون جاگ دے ہیں سانتے چکرچ پایا ہے ایک ایسی پولیس ہے جان کے ٹکیٹیں اکران رہی ہے میر بان کر کے کیتا جب بنا فلسطیق کو دوسرہ حمل کلاش کران گے دیکھیں جی بلکل جو علاقہ مکین ہے وہ سراپا احتجاج تو نظر آ رہے ہیں اور بھی یہاں پر کچھ علاقے کے لوگ موجود ہیں ان سے بھی جانتے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں گے آئیں جی آپ بتائیں آپ بتائیں ادھر ہی تھے اس رات جب واردہ تو یہ بیٹر آپ کو بھی بان دیا تھا ہاں جی کتنی دیر تھا کہ یہاں پر رہے بان کے پانچ سینکیں ڈرے رہی تھے تو پولیس نہیں آئی اس کے بعد آپ نے کال کی ون فائی پہ ہاں جی کتنی دیر بعد پولیس آئی دو گھنے بعد آئی اچھا تو آکے وہ ہی روایتی ہے بے استعمال کرتی تھے ہاں جی دیکھیں جی یہ بڑا یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ بچے ایک بچہ تھا ایک اس کا والد تھا اس کو یہاں پر باندھ کے رکھا گیا رسیوں کے ساتھ اور مسلسل چار گھنٹے تک یہاں پر واردہ چلتے رہی مین روڈ سے فصل کو کاٹ کر لائے ہیں جانور لوڈ کی ہیں گاڑی کے اوپر سارا ماجرہ یہاں پر جو پولیس ہے اس کی گشت کے اوپر سوالیہ نشان پیدا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی یہاں پر کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چوکی بھی ہے تھانا صدر گوجرہ کی وہ کہاں پر تھی جو گشت نہیں کر رہے چار گھنٹے یہ روڈ کے بلکل ساتھ ہے آدھا کلومیٹر کا فرق بھی نہیں ہے جہاں پر یہ ڈیرہ جہاں پر یہ واردہ توی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ ہے گوجرہ پولیس کی کارگردگی بلکل صفر نظر آ رہی ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں کی ابھی اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے جی آپ بتائیں گے آپ کیا کہتے ہیں یہ جو گوجرہ پولیس ہے ایف آئی آر ہونے کے با وجود بھی ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی تو کیا کہنا چاہیں گے کہنا چاہیں گے آپ جتاں یہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے نا کرنے گے تو پکی بلک کر دیں گے روڈ بلک کر دیں گے سڈگو آخری ہر واپ یہ ہے نہیں اب آپ نے آپ نے نامزد تو کر دی ہے ملزمان تھانا صدر ایس ایچو ڈی ایس پی گوجرہ یا آپ کا تفتیشی یا جو وہ آپ کو کوئی رسپانس دے رہا ہے کہ نہیں دیکھیں جی علاقے کے لوگ کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں پولیس کی جو کاروائی نہیں کر رہی اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر پولیس نے ہمارے ملزمان نہ پکڑے تو آئندہ لائے عمل یہ ہوگا ہم روڈ بلاک کریں گے پراپر احتجاج کریں گے احتجاج ہمارا آئینی حق ہے اس کو احتجاج کر کے پولیس گوجرہ پولیس کے خلاف سڑکے بند کر دی جائے گی اگر گوجرہ پولیس سے صدر پولیس ہمارے جو ملزمان ہیں انہیں نہیں پکڑے گی تو اس طرح ہم جو گاؤں کے لوگ ہیں آج گاؤں کے اندر احتجاج کر رہے ہیں کل کو ہم تھانا صدر کے سامنے احتجاج کر کے پورا بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پولیس ہے ہمارے ساتھ تعاون بلکل نہیں کر رہی اسی کے ساتھ اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ موسیقی